بولی وڈ کے بھائی جان سلمان خان کو جس شخص نے دھمکے دی تھی اسے منگلوار کو پولیس نے گرفتار کر لیا اس نے سلمان خان کو جانچ سے مارنے کی دھمکے دی تھی اور پانچ کروڑ کی فیروتی بھی مانی تھی اب اس کی پہچایا نجاگر ہو گئی وہ لورنس بشنوئی گینگ کا صدر سے نہیں بلکہ وہ ایک گیتکار ہے ساتھی وہ ایک یوٹیوبر بھی ہے جانچ میں اس نے کئی بڑی باتیں بتائی اس نے آخر سلمان خان کو کیوں دھمکی دی اس کی وجہ بھی اب سامنے آگئی ہے پولیس نے آروپی کو کرناٹا کے رائچور سے گرفتار کیا ہے جانچ میں سامنے آیا کہ بھائی جان کو دھمکی دینے والے گیتکار کا نام سوہل پاشا ہے جو 23 سال کا ایک یوٹیوبر ہے اندینو سلمان خان کی جان کو خطرہ بتایا جا رہا ہے اسے میں پولیس 24 گھنٹے سلمان خان کی سرکشا پر کڑی نجر رکھی ہیں پولیس کے انشار پاشا نہیں کتی طور پر سلمان خان کو ساتھ نومبر کو دھمکی بڑے میسیز بیجے تھے اور گینگشٹر لورنس بشنوی کے نام پر ان سے فیر ہوتی بھی مانگی تھی میسیز میں کہا گیا کہ سلمان اور لورنس پر ایک گانا لکھا گیا ہے ایک مہینے کے اندر اگر گانا لکھنے والے کو مار دیا جائے گا اس کی حالات ایسی کی جائے گی وہ اپنے نام سے گانا نہیں لکھ پائے گا اگر سلمان خان میں ہمت ہے تو اسے بچا لے پولیس نے آگے بتایا کہ ایروپی چاہتا تھا کہ اس کا لکھا ہوا گانا میں سیکندر ہوں مشہور ہوں اسی مقصد سے اس نے سلمان خان کو دھمکی دی تھی اس کا مقصد کچھ اور نہیں تھا وہ کیول فیرمس ہونے کے لیے یہ کہہ رہا تھا بتا دے کچھ سمیں پہلے سلمان خان کے بہت قریبی رہے بابا سیدکی کو گولی مار دی گئی تھی